Being an artist ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں جس کو یوشیلی جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی پتہ نہیں مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہمارے چیزوں کو بہت کمپلیکیٹ کیا جاتا ہے ہمارے چاہے وہ آپ کسی بھی چیز کی بات لے لیں آپ خواتین کے حقوق کی بات لے لیں آپ کمپلیکشن کی بات لے لیں آپ کسی کے موٹے پتلے ہونے کی بات لے لیں تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اس پر ڈسکرس نہیں کیا جاتا اس لیے وہ چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جب بات آتی ہے دماغی بیماری کی تو ہم اس کو کسی اور طریقے سے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی منٹل علنس ہے تو پرابیبلی یہ کوئی پاگل ہوگی اور ہم میں سے نہیں ہے ابنورمل ہے اس طرح کے ورڈز لٹرلی یوز کیے جاتے ہیں گھروں میں اور اس کو بہت ٹیبو بنایا جاتا ہے تو یہ چیزیں گھروں سے ہی مجھے لگتا ہے شروع ہوتی ہیں گھروں میں یہ ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ دپریشن اچھا سٹریس یہ کیا ہوتا ہے انزائیٹی کیا ہوتی ہے بکواس بند کر رہا مطلب لٹرلی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اشیو بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو چپانے کی کوشش کرتے ہیں رہا تھا اس کو ہائلائٹ کرنے کے اس کا کیور ڈھوننے کے تو جب سراب مجھے آفر ہوا تو میں نے سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ سب پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چینل جو ہے وہ کمرشل مٹیریل سے ہٹ کے یہ سوچنے یہ ایک نظریہ سائٹ پہ رکھے کہ ٹی آر پی آنی ہے تو لوگ بڑا پسند کریں گے کہ ساز بہو تو میں نے نند کو جلا دیا تو بہو کو مارا تھپڑ مارے اس سے ہٹ کے ایک ایڈوکیٹ کرنے کی بات آئی اسکرپٹ کو لے کے تو مجھے بات بہت اچھی لگی تو مجھے لگا کہ اگر جب ایک پروڈکشن ہاؤس اس کو رسک لے سکتا ہے تو ایکٹر کا تو پھر فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے میرے پیچھے پوری ٹیم تھی جس میں محسن تلت صاحب مجھے لگتا ہے کہ ڈریکٹر ایک اتنا اپنے کندھوں پر جب زمیداری لے دی لاتا ہے ایکٹر خود ہی کہتا ہے کہ میرا ایک بوجھ بڑھ گیا ہے کوئی ماں مانی ہے سمجھی ماں ایسی نہیں ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی ہے تر 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 بولتی اپنی اولاد کے سامنے لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیشن رکھ لیتے ہیں آپ بشک سائن نہ کریں ابھی ہم چلتے ہیں جا کے ریاب سینٹر دیکھ لیتے ہیں لیکن سی کیا آپ کو سمجھاتے ہی نہیں آتا تو وہاں ایک ریاب سینٹر تھا ہم وہاں پہ گئے تو آئم 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 بلکل وہ نورمل تھی بلکل مطلب ہمیں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم ریاب سینٹرز جائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کس طرح بیٹھوں گے بال بکھر ہوں گے اور اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم میں ان کے پاس گئی میں ان سے کانورسیشن کر رہی ہوں تو وہ بتا رہی تھی مجھے کہ میں پندرہ دن جاپ کرتی ہوں میں کسی ریسورانٹ کا نام یہ وہاں جاتی ہوں پندرہ دن اور واپس آتی ہوں پھر پندرہ دن میں یہاں رہتی ہوں کیونکہ میں سکیزو پینک پیشنٹ ہوں تو مجھے تھیرپی کی ضرورت ہے تو اس لئے میں پندرہ دن اپنے یہاں سپینٹ کرتی ہوں تو مجھے بڑی محکول بات لگی ہے میں نے کہا یہ تو اپنی سمجھ داری کی بات کر رہی ہے تو شاید یہ اس پورے پروسس سے نکل چکی ہے کہ جب ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے تو میں نے کہا لیکن آپ کی کیسے مینج کرتے ہیں کوئی کسی کوئی جاپ ہے وہاں پہ آپ پندرہ دن وہ آپ پندرہ دن آف دے 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 دیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اس لئے وہ بھی مجھے آف دے دیتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے یہ بیگ میں کیا ہے آپ کے کہنے لگی وہ میں جاتی ہوں تو وہ پیسے ویسے ملتے ہیں تو میں اس کو سمحال کے رکھتے ہوں یہاں سیف نہیں ہے نا اس وجہ سے تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے تو بعد میں ڈاکٹر مجھے آکے بتاتی ہیں کہ یہ خود ہی ازیوم کرتی ہیں کہ یہ پندرہ دن جا کے کیونکہ ان کی کوئی ہوتا ہے نا کبھی کبھی یہاں پہ خواتین کو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ تو کچھ کری نہیں سکتی زندگی میں تو شاید ان کا کوئی ٹراؤما ایسا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتی وہ خود ازیوم کرتی ہیں کہ میں جاتی ہوں اور میں اپنے اون پہ کماتی ہوں میں بڑی انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں میرے پاس پیسے ہیں میرے بیگ میں اور وہ یوں لے لے کے اور وہ کہتی ہیں میرے پیسے نہیں تھے وہ بیگ وہ پورا پیپر سے بھڑا ہلوسینیشنز ہوتی ہیں کوئی آتا ہے سامنے بھی آتا ہے پہلے تو دلوزنز ہوتی ہیں دلوزنز ایک پروسس ہے سکزوپینیا کا جہاں پہ آپ کا آواز سنائی دینے لگتی ہیں اور جب وہ بگڑ جاتی ہے آپ ٹریٹمنٹ سہی ٹائن پہ نہیں ہوتا تو آپ کو ہلوسینیٹ کرنے لگتی ہیں چیزیں پھر آپ کو وہ انسان نظر آنے لگتی ہیں جو کہ اب سراب میں بھی دکھایا ہے مجھے لگا کہ میں سراب کروں گی تو شاید میں ایک بہت بڑا حصہ اپنا رکھ سکتی ہوں اس سوسائیٹی پہ یہ بات بتا کے کہ منٹل علنس اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی جسمانی بیماری ضروری ہے مجھے لٹریلی اگر سال میں مجھے اگر تیس سکرپٹ آفار ہوتا ہے تو میں انٹینشنلی اس میں سے ایک ایسا سکرپٹ پک کرتے ہوں کہ جو ویسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو یا جو دوسرا سے تھوڑا سا ہٹکے ہو میری ہر بات بکار کے سمجھ جاتا ہے وہ بھی تم نہیں ہوں کوئی بھی تم نہیں ہوں ہم نے انیلیسیس ہی کرنا ختم کر دیا ہے کہ کانٹینٹ ہمیں دینا کیا ہے ہم نے جنریشن میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو شاید کتابوں کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی ہے ہم اپنے دماغ کو وسیع نہیں کر رہے ہیں ہم ہمارے سوچنے کے جو زاوی ہے بہت چھوٹا ہوتا جا رہے ہیں وہ آگیا ہے صرف ٹی آرپی پہ کہ جو دکھ رہے ہیں وہ بک رہے ہیں اب وہ کچھ رہے ہیں تو آپ وہ بیچ رہے ہیں چینل پہ سمی نے اس میں بہت اچھا ایک ایلیمنٹ دیا ہے اور سمی کے ساتھ تو واقعی بہت مزا ہے دوسرے ایسی تنہائی ایک ویسے بھی ہٹ کپل ہے تو ای تنگ بہت سپورٹ کی ہے سمی نے میرے کیاریکٹر کا اگر وہ نہ کرتے تو شاید میں اتنا صحیح سے نبھا نہیں پاتی میں نے اس کی چکہ تمہارے دل میں بنائی تھی تو میری چکہ ختم کر تو یہ میں پرداش نہیں کر سکتی تھی آپ نے دیکھا کہ میں اتنا ام ناوٹ ایسی مڈیا پرسن اٹھال میرے انسٹیگرام پہ بھی جو جتنے میرے فالوورز ہیں وہ دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی ہفتے میں دو ہفتے میں ایک پوسٹ لگ گئی تو لگ گئی تو وہ بہت تھانکیو کرتا شکر ہے آپ آگئیں انسٹیگرام پہ پتہ نہیں یہ ایک ایک ترینڈ چل گئے وہی تی ایر پی والی بات کہ آج کل آپ کی جو سلاہیت ہے وہ آپ کے کام سے نہیں اس کو جج ہیا جاتا وہ آپ کے فالوورز کے بیسٹ پہ جج ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا نا کہ کون کتنا بڑا سٹار ہے کتنا بڑا ایکٹر ہے اچھا ٹک 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 انسٹیگرام نکالو 5 ملین فالوورز یہ سب سے بڑی سٹار ہے پاکستان کی چاہے اس کے پیچھے کوئی مٹیریل ہوئی نا آپ نے کچھ نہ دیا ہو اپنی زندگی میں لیکن آپ کے فالوورز آپ کی صلاحیت آپ کی صلاحیت سے بڑی سٹار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نا نیا اس کی وجہ سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈسکوریج ہوتے ہیں ایک حد تک لیکن یہ کہ محبت و جلویدہ کی جہاں تک بات ہے آپ ہی کہہ رہے تنکی تو تنکید شروع میں آپ کو ہرٹ کرتی ہے کیونکہ جب ایک پروجیکٹ آپ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو سب بہت محنت کر ہوتے ہیں دکھنے میں لگتا ہے کہ آپ چالیس منٹ اس سے وہ لوگ جانتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کیسے پرسیف کر رہے ہیں مگر میں نے اس کو جب میں نے یہ پڑھاتا تو مجھے لٹرلی مجھے گوز بمز ہونے لگے جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی دیکھنے میں بڑی ٹپیکل سٹوری لگتی ہے اور شاید ایڈٹ اس کا اس طرح سے ہوا ہے لیکن جب یہ پڑھنے میں جب خالق صاحب آپ نے اس کو جس طرح سے اس کی ڈائلوگ لکھے تھے بھٹی خوبصورت کہانی ہے امیر کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شہر سے اتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے اگر میں اس کو ایک مجمع میں بھی کھڑا کر دوں گی اور عورتوں کے مجمع میں میں ساری عورتوں کو بولوں گی چلے جا اسی طرف لیکن وہ وہاں سے الفت الفت چلاتا ہوئے گا یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا محبت کے اوپر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو گیا اب کرنا اب آپ کسی پر اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کرنے سکتے تو یہ شاید کہیں نہ کہیں اب میں یہ بات نہیں کروں گی کہ مرد کی نفسیات دکھائی ہے کیا ہے لیکن اگر آپ محبت میں کسی کو میرے خیال سے اگر آپ راستہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کیونکہ انسان تو بھٹک جاتا ہے آپ اس سے وفاداری کی اس طرح سے امید کریں تو یہ غلط ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ جیسے کہ ایک نفسیات ہے انسان کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دس چیزیں مل جائیں زندگی میں اس میں سے نو چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں لیکن دسویں چیزیں جو نہیں ملی اسیوں پر ہم روتے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں ملی یہ کیوں نہیں ملی تو اس چکر میں جو پچھلی نو چیزیں جو ہم پا چکے ہیں اس کا جو ایسنس ہے وہ جو خوشبو ہے جو اس کے جھروکے ہیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں ہم اس کو فیل ہی نہیں کر پاتے تو شاید یہ الفت کی ایک کہانی ہے کہ اس کو چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کر پا رہی وہ اس چکر میں وہ نہیں ملا وہ نہیں ملا تو مجھے لگتا ہے بڑا ریلیٹیبل کیاریکٹر ہے ایک طرح سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر لائف سٹائل ملے اس کا بچہ گورنمنٹ سکول کے بجائے اچھے سکول میں جائے تو بڑی نورمل کہانی ہے تو مجھے لگتا ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو سما جائے گا اور پھر آگے جا کے تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ایک انٹینس سٹوری بننے والی ہے ابھی کچھ آدھے اپیسوٹس جا چکے ہیں مگر یہ بڑی اچھی ایک محبتی کہانی ہے اس کا ایک مجھے لگتا ہے اس کہانی کے پر وہ ایک سانگ ہے بڑا خوبصورت بیٹھتا ہے کہ مہدی حسن صاحب کا ہے چاہت کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں مگر ہم نہ ہوں گے تو اس طرح کی کچھ میں نے آپ کو ایک سمری دی ہے اس کہانی کی ہمیں گے